یہ لیجیے میرے سردار لاؤ میرے بھائی بہت شکریہ میرے حضور کراسی سردار ہمارے پیچھے کھڑونے پر راضی ہوں گے الحمدللہ الحمدللہ ان کے دل نے اور اکل نے بہت پہلے ہی ہمارے پیچھے کھڑے ہونے کی پیشکش کو کھبول کر لیا اب صرف سننا اور اتفاق کرنا باقی ہے جناب میں نے ان کو شمار کیا ہے چھ ہزار جنگجو کراسی سردار کے پاس ہر وقت تیار ہیں وہ کتنی جنگیں لڑ چکے ہیں میں نہیں جانتا اور جاندار سردار ان کے پاس تین ہزار جنگجو ہیں صورتحال بتانے کا یہ طریقہ ہے ان کی تعداد مت بتاؤ وہ ہم جانتے ہیں مسئلہ کفار کے خلاف جنگ کا ہے تمہاری بتائی تعداد سے کئی زیادہ ہیں وہ پھر بھی ہماری تعداد نائمان کے سپاہیوں جتنی نہیں ہیں میرے بھائی ہم بنو گرمیاں کو اپنے ساتھ کیے بغیر نائمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے کم تعداد بھی زیادہ تعداد پر غالب آ سکتی ہے ہائے کھوٹ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہم سردار یاکوب کو ساتھ ضرور ملائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ سب کیسے ہوگا جناب نبس کے حساب سے مشروب دے کر گروس بہت سا سرداران کو ساتھ ملانے کے لیے ہم نے بہت سی موہمات چلائیں انشاءاللہ انشاءاللہ بنو گرمیان کے لیے بھی ہم موہم چلائیں گے اگر ہم نے پلو گرمیان کو ساتھ ملا لیا تو نائمان کے حال پر افسوس ہے شاید اس برائی میں اچھائی پوشیدہ ہے یہ صرف اور صرف نائمان کے خلاف فتح نہیں ہے انشاءاللہ یہ ہماری ریاست کے اتحاد کے لیے بھی بہت اچھا ہوگا انشاءاللہ 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 اگتیمور کہا ہے سپہ سالار جنگچووں کا موہینہ کرنے گیا ہے کیونکہ اپنے علاقوں سے باہر ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ سب ہوشیار رہے بلکل ایسا ہی ہے ایک دوسرے سے زیادہ دور نہ رہنا آپ جا سکے وہاں آگتیمور وہاں ہے جاؤ اور اپنی حمد دکھاؤ آگتیمور صاحب آسلو صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں انہوں نے کھانے کے لیے آپ کو کمرے میں بھلایا ہے ان کا شکریہ لیکن بھوک نہیں کہہ دو کہ نہیں آسکتا یہ ان کا حکم ہے میں انہیں جا کر نہیں کہہ سکتا کہ آپ نہیں آرہے معافی چاہتا ہوں جناب لیکن آپ کو چلنا ہی پڑے گا تو پھر ٹھیک ہے چلو تمہارے سردار کی میز پر بیٹھتے ہیں چلیں پھر آجائیں اچھا تو عثمان صاحب آپ نے جاندار سردار کو منایا اس کے بعد میری حویلی میں آئے اور مجھے بھی قائل کر لیا لیکن مجھے بتائیں کہ آپ گرمیان قبیلے کے سردار یاکب کو کیسے قائل کریں گے ان جیسے سخت سردار کو اپنی طرف کیسے کریں گے ہم تو کسی کو بھی قائل نہیں کریں گے اگر تو جہاد کی آگ ہو دل میں تو ہی بڑھکائی جائے سکتی ہے البتہ سالوں گزر گئے ہم بہت سرداران کو قائل کرتے آ رہے ہیں اور یاکوب سردار کا قبیلہ سو سال پہلے کفار سے لڑا تھا جیسے ہم نے آپ جیسے پہاڑ کو اپنے ساتھ لڑنے کے لیے شامل کر لیا انشاءاللہ یاکوب سردار بھی قائل ضرور ہوں گے آپ ان کی فکر مت کیجئے ہم ضرور کامیاب ہوں گے چلیں ہم چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا میں اندر آسکتا ہوں جناب آجاؤ اندر جناب میں نوسر صاحب کے کمرے سے تلواروں کی آوازیں سنی ہیں بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم موسیقی موسیقی ہمیشہ تمہیں اپنا بیٹا سمجھا موسیقی آکتیمور کیا ہو رہا تھایا یہ ایک چال تھی منصوبت آئیے یہ تم نے کیا کر دیا آکتیمور تم نے میرے داماد کو قتل کیا جسے میں اپنا بیٹا مانتا تھا رکھئے جنی حمد جن سے کہا ہم لوگ مہمان ہیں وہاں یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا آپ کا بھتیجہ اس کی بات پرداشت نہیں کر سکا عثمان سردار اسی لیے اس کا خون بہایا اس نے میری روح کو جلایا ہے اسی لیے میں بھی اب اس کی جان لے لوں گا آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے آگتہ بھور یہ سب نہیں کر سکتا لیکن اگر آپ پھر بھی خون بہانا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے مجھے کچلنا ہوگا چھوڑ دے مجھے عثمان صاحب بس گھرے رک جائیے اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوتا تو تو کیا آپ رکھیں گے بتائیں یقیناً میں رکھوں گا بلکل رکھ جاؤں گا میں حقیقت جانے بغیر کوئی حرکت نہ کیجئے مزید لوگ مریں گے نقصان ہوگا اگر آپ نے بھلے مجھے بنیاد بنیاد اگر آپ نے بھلے مجھے کوئی بھلے اگر آپ نے بھلے اگر آپ نے بھلے بھلے اگر ابھی کے لیے رک جائے جسے میں اپنا بیٹا سمجھتا تھا اپنے اسے مار دیا نہیں سردار نہیں رک جائیے سرداران اس مشکل وقت میں ہم سب کو متحد ہونا چاہیے حراسی صاحب حراسی صاحب حقیقت بتائیں مجھے حقیقت بتائیں ایک بات میں آپ کو بتا دوں میں صرف حقیقت آنے تک رکا رہوں گا سمجھ گئے آپ رکا رہوں گا سبائیوں عثمان صاحب کے بھتیجے کو زندان میں ڈال دو غلطی کر رہے ہیں آپ حراسی صاحب جب یہاں بہت سے غلطیاں ہو گئی ہیں تو ایک اور سہی میری ایک غلطی سے یہاں پر کوئی فرق نہیں پڑتا میں آپ کی جان بخش رہا ہوں کیونکہ میں نے اپنے غصے پر کابو پا لیا ہے اسے مارنے کے بجائے گرفتار کر رہا ہوں مجھ سے اس سے زیادہ کی کوئی امید نہ رکھیں حراسی صاحب بس کیجئے آپ میری زبانت کے باوجود اسے گرفتار کرنا چاہتے ہیں ان چالوں کا شکار مت بنی ہے وہ ہمیں ایک دوسرے سے دور کرنے کے لیے کر رہے ہیں ان کی چالوں میں کیوں آ رہے ہیں اب ادہاد کو تباہ ہونے دے آپ اسے ٹھیک کر سکتے ہیں سرہ سوچئے میرا دماد کیا میرا دماد دوبارہ واپس آ سکتا ہے عثمان صاحب میں کہتا ہوں پیچھے ہٹ جائے آپ کوئی بھی حرکت نہیں کرے گا جب تک ہمیں اندر سے حکم نہ ملے اگر یہ حملہ نہیں کرتے تو ہم بھی نہیں کریں گے آپ جہاں مہمان ہیں وہاں تلوارے کھیچ رہے ہیں سورتیل صاف ہونے تک ہم انہیں کھیچ کر رکھیں گے جب ہم انہیں جان جائیں گے ہم انہیں میان میں ڈال دیں گے جائیں گے جائیں گے اسمان کے بھاتیجے ہونے کی وجہ سے تم آج زندان جا رہے ہو میں امید کرتا ہوں اسمان صاحب یہ دشمن کا منصوبہ ہے جس آپ نے کہا ورنہ آگ تیمور اس مسئلے کے پیچھے ہوا نہ کوئی موہدہ ہوگا اور نہ ہی کوئی اتحاد یہ جان لے آپ اور اگر آپ اس کے پیچھے ہیں تو یاد رکھئے گا میری زمینوں میں سے واپس زندہ کوئی نہیں جائے گا مجھے آپ کے داماد کو قتل کرنے کی ضرورت ہر کس میں نہیں نہ ہی آپ کی پیٹ پیچھے منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے نظر انداز کر رہا ہوں نظر انداز کر رہا ہوں کیوں کہ آپ کے درد کو سمجھتا ہوں میں یہ زمین آپ کی ہے یقین لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ان زمینوں پر آخر اگلا قلم ہونے والا سر کس آدمی کا ہوگا آپ کوشش کریں اسمان صاحب کریں کوشش آپ کی دھمکیوں سے میں ڈر نہیں سکتا حقیقت جاننے والے لوگ ڈرتے نہیں ہیں مہت سے دیکھ لیں مجھے تلوار بھی نہیں کھی چیمنے آپ کے سامنے قراصی صاحب آپ کے ساتھ ان زارموں کے سامنے ہمیشہ کھڑا رہوں گا اور آپ خود دیکھ لیجے گا غیر نہیں آپ میرے اپنے ہیں آپ کو جانتا ہوں میں حقیقت آپ ضرور جاننے کے اور پھر آپ مجھ سے معافی مانگیں گے سرداران یہاں کیا ہو رہا ہے آپ نے میرے علم میں لائے بغیر کام کیا اور ہر طرف ایک بار پھر خون ریزی ہو گئی میرے داماد کو میری ہی حویلی میں قتل کر دیا گیا تو کیا نائمان اتنا طاقتور ہے سلطان علیہ الدین کی والدہ کے ساتھ سالوں سے کام کرنے والے نائم کو خرید لے اس قدر طاقتور ہے یعنی مسئلہ آپ کے مرہوم داماد سے آگے کا ہے اگر ہم ان ظالموں کے خلاف متحد نہ ہوئے تو ہزاروں اور مر جائیں گے ٹھیک کہا نا عثمان صاحب اسی لئے ہم لوگ یہاں اکٹھے ہوئے کراسی صاحب سب نے مائدہ کیا ہے جاندار صاحب بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں ان زمینوں کی سب سے بڑی فوج کے مالک گرمیان اوگلوں کے حکمران یاکوب صاحب میرے ساتھ کھڑے ہیں اس لئے آپ بھی میرے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے کراسی صاحب عثمان صاحب یہ آپ دونوں کے لئے آسان نہیں ہوگا عثمان صاحب نے مجھے اور جاندار صاحب کو قائل کرنے کے لئے بہت محنت کی انہوں نے مجھے زمینیں دی مجھے نہیں لگتا کہ وہ راضی ہوں نہیں ہم کبھی اپنے نفس کی نہیں سنتے جبکہ ہمارے سر پر مصیبت آنے والی ہیں اس میں ہماری رہنمائی کرے گا کون اس چیز کو لے کر کوئی بحث نہیں ہوگی کیونکہ اس مسئلے کو سونے سے حل کرنے کی کوشش کرنے والے گرمیان کے یاکوب سردار جنگ میں شرکت قبول کر لی تو ہم بھی پھر والدہ سلطان کے شاد ہی کھڑے ہوں گے کیا آپ اپنی بات میں مخلص ہیں؟ والدہ سلطان نائمان اپنا چالیس ہزار کا لشکر لے کر آ رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور سرداران میں سے کوئی بھی ان سے لڑنا نہیں چاہتا تھا ہر کوئی یہ جانتا ہے کہ میں نے انہیں جنگ کی دھاوت دی لیکن سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ ہر کوئی اس کے لئے راضی ہو چکا ہے اگر ہم لوگوں نے فتح حاصل کرنی ہے تو کس کی قیادت ہے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ بہت ہی حیران کن ہے اسمان صاحب جسے اصل میں حیران ہونا چاہیے وہ اپنی شکست دیکھنے کے بعد کوئی شک نہیں کہ نائمان ہی ہوگا تو پھر یعنی شہر میں منقض ہونے والے جنگ کے مطالق دیوان میں آپ کو دعوت دی جاتی ہے اس میں فوج جمع کرنے اور حکمت عملی کے بارے میں بات ہوگی ہم ضرور رہیں گے والید سلطان دشمن کو تواہ کرنے کے لئے میں ہر دم تیار ہوں موسیقی آجو کیا سب ٹھیک ہے سیناب ہم نے آپ کے حکم کے مطابق آجے کا پیچھا کیا وہ مرا نہیں ہے والدت سلطان نے ہمیں دھوکہ دیا ہے کیا کہہ رہے ہو یہ کیا کہہ رہے ہو یہ اس میں ہاں اس میں ہاں میں مشکل وقت میں تم پر یقین کرنا چاہتا تھا مگر نہیں فسادی ہو اور ہمیشہ فساد ہی پھیلا سکتے ہو اب تمہارے خلاف تمہارا ہی منصوبہ استعمال کروں گا اب تم دیکھتی جاؤ سارا جناب آپ کو کیسے پتہ چلا جب اس نے ہماری مدد کی تب ہی شک ہو اور بالکل صحیح شک ہوا تھا اب ہم کیا کریں گے جناب تم ترکت صاحب کے ساتھ جاؤ گے لیکن مجھے وہ شخص زندہ چاہے اسے ہرگز بھاگنے مت دینا جلد یا مدیر حقیقت ضرور آشکار ہو جائے گی جو آپ کا حکم جناب آجاو میں سمجھا تھا آپ ہوشیار ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں اکوب صاحب آپ عظیم چاندار آپ اپنے کمتر کے سامنے کیسے جھک سکتے ہیں کیا خیال ہے آپ کا کیا آپ کو عثمان صاحب کی قیادت قبول ہے اور آپ کراسی صاحب آپ تو سمندروں کے حکمران بننے والے ہیں آخر کس بات نے آپ کو ایک چرواہی کی قیادت قبول کرنے کیلئے آمادہ کیا آپ کو کیا پتا کہ ہماری اپنی معقول وجوہات ہے یاکوب صاحب معاف کیجے گا والدہ سلطان ایک بات مجھے سمجھ نہیں آئے کہ آپ والدہ سلطان کے ساتھ کیوں کھڑے ہوئے ہیں صداقت ریاست سے صداقت اگر کوئی جنگ لڑنی ہو تو سلجوک ریاست اس کو لڑتی ہے اگر ایک جنگی دستہ جمع کرنا ہو تو سلجوک ریاست اسے جمع کرتی ہے والدہ سلطان اگر جنگ میں حصہ نہیں لیتی میرے ہوتے ہوئے عثمان صاحب قیادت کرنے کی حمد کیسے کر سکتے ہیں میں عثمان کا دشمن نہیں لیکن طاقت کس کے پاس ہے فوج کس کے پاس ہے آپ سے غلطی ہو گئی ہے اس لیے خاموش ہیں عثمان سے جنگ کا وعدہ جو آپ نے کیا اس نے یاکوب صاحب کو کافی غصہ دلایا ہے لیکن بے فکر رہے ہیں میں نہ تو آپ پہ بے وفائی کا الزام لگاتی ہوں اور نہ ہی دشمنی رکھتی ہوں آپ سب سلامت رہیں آپ نے میری دعوت قبول کی ہے یاکوب صاحب ایسے مشکل وقت میں ہمیں صرف دشمن سے ہی دشمنی رکھنی چاہیے جیسے آپ کا حکم والدہ سلطان جاندار صاحب اور کاراسی صاحب ویسے بھی بلکل میرے بھائیوں کی طرح ہیں یاکوب صاحب آپ اپنے چھوٹے بھائی سے پیار کرتے ہیں ہو سکتا ہے یہی چیز ہمیں عثمان کی طرف دکھیلتی ہو اپنے تقبور سے چھٹکا رہا حاصل کریں سرداران پرسکون ہو جائیے حکمتیں عملی کے لیے جمع ہوئے ہیں نہ کہ لڑنے کے لیے مجھے ایک خبر ملی ہے نائمان جاندار صاحب اور کاراسی صاحب کی زمینوں سے ہوتے ہوئے یہاں آنے کا دکھاوا کرے گا وہ چاہتا ہے ہم اپنی فوج بکھیر دیں لیکن اس کا اصل مقصد یہ زمینیں ہوں گی اور وہ وہاں جائے گا اگر وہ واقعی ہماری زمینوں میں داخل ہو جائے تو کیا ہوگا میری زمینوں میں کوئی سپاہی نہیں بچا کئی بار منگلوں کو شکست دے چکے کیا آپ کو اپنے جاواز سپاہیوں پر بھروسہ نہیں ہے بھروسہ ہے یاکوب صاحب بھروسہ ہے لیکن غلط ہونے کا امکان ہمیں پریشان کرتا ہے جب نائمان ان زمینوں پر آئے گا ہم اور یاکوب صاحب آمنے سامنے ہوں گے جاندار صاحب کراسی صاحب آپ اس کے بائیں اور دائیں جانب سے اپنی فوج لے کر پہنچیں گے اسمان صاحب کہا ہے اسلام علیکم والیکم السلام والیکم السلام جی آگیا ہوں اور یہ بتانے آیا ہوں کہ آپ کا منصوبہ صحیح نہیں ہے تو پھر صحیح کیا ہے ہمیں اپنے صحیح منصوبوں سے روشناس کیجئے اسمان صاحب روشن خیال ہو جائیے ورنہ ہم سب مل کر بھی کھو دیں آپ کی آواز بہت پور اعتماد ہے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہم نہیں جانتے آپ گھات لگا کر حملہور ہو رہے ہیں ہم اس منصوبے کی بارے میں جانتے ہیں آپ کو صرف لگتا ہے کہ آپ اس بارے میں جانتے ہیں مگر یہ اس سے کہیں زیادہ ہے نائمان کو کم ہرگز نہ سمجھے وہ صرف ہمیں گمراہ کر رہا ہے اور اس کے جاسوس ہمارے عردگرد ہیں وہ ضرور کوئی چال چل رہا ہے بتائیے اسمان صاحب یاکوب صاحب جاندار صاحب کی زمین پر سپاہی دائنات کیا آپ نے نہیں کیے میرے گھوڑ سوار یہاں ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ نائمان کا لشکر ایک ساتھ ہم پر چڑھائی کر دے گا ہمیں اس کا یقین ہے عثمان صاحب ہم جانتے ہیں جاندار صاحب اس کے جاسوس ہیں یہاں میں نے ابھی بتایا ہے چونکہ وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ ہم سب لوگ یہاں ہیں وہ حملہ یہاں سے نہیں کرے رہا یہاں سے شمال کی طرف سے لشکر داخل ہو چکا ہے آپ کی سرزمینوں میں اور اس کے لشکر کے کچھ سپاہی کاراسی صاحب کی زمینوں میں داخل ہو رہے ہیں اگر آپ دشمن کو شکست دینا چاہتے ہیں تو اسی کی طرح ہی آپ کو سوچنا بھی چاہیے یاکوب صاحب کا پورا لشکر یہاں ہے اس سے معلوم ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ مجھے آپ کے اس منصوبے میں چال یا تبدیلی نظر نہیں آئے کوئی اس طرف سے آپ کا لشکر ایک دیبار کی طرح کھڑا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ دشمن کو کم سمجھ رہے ہیں کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ یہاں ہم سب سے زیادہ ہوشیار ہیں نہیں میں سمجھتا ہوں کہ نائمان کا حملہ بہتر ہوگا ہم لوگوں سے وہ پورے لشکر کے ساتھ ہم پر چڑھائی کبھی نہیں کرے گا بہت ہو گیا اسمان صاحب ہم جیسا کوئی نہیں ہے اور آپ اس فوج کا حصہ کبھی نہیں رہے یہاں تک کہ آپ کو کبھی بات کرنے کا موقع نہیں ملا آپ کو اتنا یقین کیسے ہوا کہ ہمارے بیچ ہماری صفوں میں جاسوس ہیں ایسا ہو ایسا ہونا ہرگز ممکن نہیں ہے نائمان اس طرف سے آ رہا ہے ہم سب مل کر اس کا استقبال کریں گے یاکوب صاحب پانچ ہزار گھڑ سوار جاندار صاحب کو دیجئے اور پانچ ہزار گھڑ سوار کراسی صاحب کو دیجئے ورنہ وہ شخص ہمیں تباہ کر کے رکھ دے گا اگر یہ درست ہوئے تو اسمان صاحب درست نہیں ہو سکتے یہ چاہتے ہیں کہ ہم نقصان اٹھائیں اور اپنی ساکھ کھو دیں دشمنوں کی تو یہی خواہش ہے کہ وہ ہمیں بکھیر دینا چاہتے ہیں ان کا خیال اس مجلس میں خوش آئین نہیں ہے اگر آپ نے ویسا نہیں کیا جیسا میں نے کہا تو وہ لوگ ہمارے گھر کو جہانم میں بدل کر رکھ دیں گے اب آپ اس فوج کا حصہ نہیں آپ کو اس فوج میں بولنے کی اجازت نہیں ہے جس کا آپ اب حصہ نہیں ہے اسمان صاحب ہر چیز تباہ ہو جائے کس غصے کی وجہ سے یہ غصہ نہیں ہے اسمان صاحب ہمیں اپنے حملے پر یقین ہے آپ دیکھیں گے ہم فاتح ہوں گے اس سوچ کے ساتھ ہم فاتح نہیں ہوں گے بلکہ شکست خردہ ہوں گے ہم اگر جاندار صاحب اور کراسی صاحب یہاں سے جاتے ہیں تو پھر وہ ہمیں بہ آسانی شمال اور جنوب کی طرف سے گھیر لیں گے اور واضح ہے کہ یہ دونوں لشکر کچھ بھی نہیں کر سکیں گے والدہ سلطان اگر ہم آپ کی منصوبے پر چلیں تو بہت بری شکست کا سامنا ہوگا اسمان صاحب بہت ہو گیا اگر آپ جنگ کے دوران زندان میں انتظار نہیں کرنا چاہتے تو واپس چلے جائیے مزید ہمارا وقت نہ ضائع کیجئے اگر آپ یوں ہی میری باتوں کو نہ سمجھتے ہوئے نظرانداز کرتی رہیں گے تو پھر نائمان آپ کے سروں کی دیوار ضرور بنائے گا آپ لوگ میری بات یاد رکھیں گے اس کے علاوہ میں اور کچھ بھی نہیں کہوں گا اسمان صاحب اسمان صاحب کیا کوئی بری خبر ہے باتاو مجھے اور ہان سردار کیا ہوا ہے اسے انہیں زہر دیا گیا ہے جناب کیا کہہ رہے ہو یہ وہ ٹھیک ہے بتاو وہ ٹھیک ہے لیکن وہ بستر سے اٹھ نہیں سکتے وہ اپنے جسم کو حرکت نہیں دے سکتے اور ہان اور ہان اور ہان جلو چکے ہوا سبایو یہاں یہاں آجے کی موت کی خبر افسوسناک ہے تو ٹھیک ہے ہم پھر ایک اور کام کریں گے انہوں نے ہمیں جنگ سے باہر کر دیا اور لشکر سے بھی دور کر دیا ہمیں ہر قدم پہ محتاط رہنا ہوگا ہم لوگ دفاعی حدود تیار کریں گے اور کوئی بھی وہ حد بار نہیں کر پائے گا ہم انہیں گزرنے نہیں دیں گے یقین السلام علیکم والیکم والیکم السلام اور ہان ٹھیک ہو جائے گا آپ فکر نہ کریں وہ بہت مضبوط ہے بہت سی جنگوں میں شانہ بشانہ لڑے ہم اپنی عمر سے زیادہ مضبوط ہے جو بیماری بھی اس پر آئے اللہ کی قدرت سے وہ اس پر قابو پا لے گا وہ داکتور ہے اور جو ہوا اس سے اور مضبوط ہو جائے گا انشاءاللہ ہم ہم اگر اس کا یہ امتحان آسان نہیں ہے ہمارا امتحان بھی آسان نہیں لگتا ہم نے اس سے کہیں زیادہ مشکلیں دیکھے ہیں خیر ابھی وہ سمجھتے ہیں کہ نائمان اپنا پورا لشکر لے کر ان پر حملہ آور ہوگا لیکن وہ گروہوں کی شکل میں آئیں گے شمال سے جاندار صاحب پر اور جنوب سے کاراسی صاحب پر حملہ کریں گے لیکن وہ سمجھ نہیں رہے نہیں سمجھ رہے کہ جو معلومات ملی ہیں وہ جال ہو سکتا ہے لیکن ہم اپنا دفاع مشرق سے ہرگز شروع نہیں کریں گے شمال اور جنوب سے شروع کریں گے اور یہ خبر ہمیں اور آز شاہین صاحب اور دمیر صاحب تک پہنچانے ہوں وہ ہمیں ہزار گھوڑ سوار دیں گے جو شمال میں دزار کریں گے اور ان وادیوں کے اندر رہتے ہوئے ان کے سپاہیوں کو وہاں ختم کریں گے اور ان سب کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہر شپاہی ان لوگوں کے دس شپاہی مارنے سے پہلے نہیں مارے گا ان کافروں کو کارٹوں کا جو چنوب سے آئیں گے لیکن آپ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے کیوں ابھی صرف مشرق کے دشمنوں کی بات ہو رہی تھی مغرب کے دشمن کا کیا تم اولوف کو ختم کرو گے میں نے نائمان کے خلاف جنگ کے لئے اپنے قلعہ نگول کو چھوڑ دیا تو اولوف کا کیا مسئلہ ہے مسئلہ ہے وہ ہمارے لئے ہمارے گرنے کا انتظار کر رہا ہے وہ بس اور جو ایسا ہوگا تو وہ پہلے ہمارے قلعوں پر قبضہ کرے گا ہمارے سردران کی قبائل کو چھوڑتے وہ قبائل پر حملہ کرنے کے لئے دوڑے گا اپنی بشت کو نظر انداز کر کے ہم دفاعی حدود ہرگز قائم نہیں کر سکتے جیسا آپ نے کہا جب وہ اس قلعے سے اپنا سر نکالے گا تو میں اسے کچل دوں گا انتہائی احتیاط سے چار اطراف نظر رکھنے ہوگئے ملہون خاتون ملہ خاتون آپ قبیلے کی ساری خوادین کو منظم کریں گے ہم میرے اور احان کی جس نے بھی یہ حالت کی ہے جلد معلوم کر کے رہیں گے جو کوئی بھی اس حرکت کے پیچھے اسے ڈھونڈنے تک ہم سبی کے لئے سانس لےنا بھی حرام ہے دشمن اگر ہمارا لیا رہا ہے تو آندوز ہے اب یہ سب ہماری مرضی سے ہی ختم ہوگا اے میرے اللہ یا ربی جو میرا درد ہے وہ رگوں میں آگ کی مانند ہے یا ربی میرے بچے کی تکلیف میرا دل کمسور کر رہی ہے یا ربی مجھے اپنی فکر نہیں ہے وہ تو سردار بننا چاہتا تھا بس یہی خواہش تھی اس کے دل میں اب اسے لگتا ہے وہ بوجھ ہے وہ خود کو بوجھ سمجھتا ہے یا ربی یا ربی اسے بس اس وقت ہماری فکر ہو رہی ہے اللہ تیرا کرم لا محدود ہے تو رحیم و کریم ہے میرے اللہ اس سمدیان سے مجھے سبر سے نمٹنے کی توفیق ادا فرما تیری ذات شافی ہے تو ہی شفا دے گا یا ربی تجھ سے شفا دینا چاہتا ہے اسے شفا دیتا ہے اللہ مریضوں کو شفا دے یا اللہ اور میرے بیٹے اور آن کو بھی شفا یاب کر دے یا ربی شفا یاب کر دے یا ربی ہر درد کا درمان تو ہی ہے میرے اللہ تو ہی شفا دینے والا ہے اے میرے اللہ میرے بیٹے اور آن کو شفا دا فرما آمین 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 میرے شیخ شیخ موتر بہت بڑا بوجھ ہے یہ بیٹے کا معذور ہو جانا ہر لمحہ ہر گھڑی مجھے تکلیف دے رہا ہے یہ میرے لیے آسان نہیں ہے بہت مشکل ہے میرے شیخ اپنے بیٹے کو اس طرح سے دیکھنا مجھے حضرت ابراہیم کے راستے پر چل کر تمام جھوٹے معبود فنا کرنے ایسا ہی کہا کرتے تھے نا آپ ایسے راستے پر چل کر ایسے امتحان تو آتے ہیں کیا آپ کو معلوم نہ تھا بہن یہ معبودوں کے بارے میں نہیں ہے یہ میرے بیٹے کے گلے پر چھوڑی کی مانند ہے اس سے انداز آ ہوا مجھے کہ حضرت ابراہیم کے لیے کتنا مشکل تھا اُساہب آزمائش تھی اُن کے لیے اب جا کر احساس ہوئے مجھے اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر اور اُسے یوں مایوس دیکھ کر اُسے یوں لگتا ہے کہ وہ بوجھ رہے ہمارے اوپر وہ فکر مند ہے اس لیے کہ ہمارے مقصد کی خدمت نہیں کر سکتا وہ شیعہ آسان نہیں ہے شیعہ یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا بہت مشکل ہے یہ بہت مشکل ہے عثمان صاحب اگر یہ ہمارے لیے تمام امتحان اور آزمائشیں نہ ہوں تو ہم اپنے رب سے اپنے قربت کیسے بڑھا سکتے ہیں یہ نہ بھولئے کہ سب سے مشکل امتحانات اُس نے اپنے سب سے پیاروں کو دیئے جانتے ہیں نا یا ہمیں یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارے پاس جو چیزیں ہیں وہ آزمائش کے طور پر دی گئی ہیں اور وقت آنے پر امتحان کے طور پر انہی آزمائشوں کو واوسط لیا جائے گا اور ہر حال میں آپ کو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر الحمدللہ کہنا چاہیے الحمدللہ الحمدللہ ہمارے بچوں سمیت ہمیں دی گئی تمام چیزیں ہمارے رب کی ہیں ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے صحیح فرمایا اس لمحے آپ اپنے بچوں کیلئے باپ کی شفقت اور محبت کی وجہ سے درد میں ہیں جان لیجے کہ ہماری محبت اور ہمدردی دونوں ہی ہمارے رب کی ہم سے محبت اور شفقت کا ٹکڑا تو دور ذرے کے برابر بھی نہیں ہو سکتی اگر وہ ہمیں امتحان دیتا ہے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے اس پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور دعائیں کرنی چاہیے آپ کی دعا کی وجہ سے دل کو سکور ہوتا کیا میرے رب نے انشاءاللہ وہ بیٹے کو بھی شفا دے گا انشاءاللہ 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 شیخ محترم تیاریاں کیسی جا رہی ہیں تمام سپاہیوں کو تربیت دی جا رہی ہے والدہ سلطان ہر تلوار لڑنے کے لیے تیار ہے اور ہر تیر سینہ چیرنے کے لیے تیار ہیں والدہ سلطان بس ہمیں آپ کے حکم کا انتظار ہے شاندار جاندار صاحب خاندان کا سوچ رہے ہیں آدمی اور کیا سوچ سکتا ہے والدہ سلطان فکر نہ کیجئے آپ کا خاندان محفوظ ہے ہم نائمان سے جان چھڑا لیں گے جلالی والدہ سلطان ایک خوڑ سوار آ رہا ہے خوڑ سوار موسیقی 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 ہو کون تم چنگیز خان کا خون تم سب کو ختم کرنے والا نئے خان موسیقی 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 ہاں موسیقی 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 تم سب کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ تم نے اپنا سربراسہ ہی نہیں چونا عظیم چنگیز خان بہت سی مشکلات سے گزرا اسے مارا اور پیٹا گیا اس کے بعد وہ عظیم چنگیز خان بن گیا یہ بتا عثمان نے تمہیں کیا کہا نائبان اپنے لشکر کے ساتھ یہاں آ رہا ہے جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے چلے جاؤ اور تم نے کیا کیا فوراں ہر مان گئے مجھے محبت ہے بے وخوف دشمنوں سے آسانِ غنیمت آسانِ لذت عثمان ٹھیک کہتا تھا میرے لشکر کا ایک چھوٹا سا حصہ یہاں ہے اور یہ آپ لوگوں کے لیے بہت ہے جاندار کی زمینوں کو میرے لشکر نے گھر لیا ہے کراسی کے زمینوں کو بھی گھیرا جا رہا ہے یاکھو صاحب جبکہ آپ کا پورا لشکر یہاں ہے گھر میں آن میرے لیے بہت ہی آسان لقمہ ہے تمہارے پاس کتنے سپاہی ہیں تمہیں دانے جنگ چلتے ہیں تمہیں شکست دینے میں زیادہ دیر نہیں لگی گی کیونکہ تم قلوں اور عویلیوں کی خوبصورتی بن گئے ہو جبکہ میں بیٹانے چنگ کا بھوکا بہڑیا ہوں کیا تمہیں لگتا ہے کہ ہم تم سے ڈرتے ہیں تم اتنا کام کیوں رہی ہو میں نے اپنے فائدے کے لیے تمہارے بیٹوں کو بخش دیا مگر تمہیں زندہ رکھنے کے لیے میرے پاس کوئی وجہ نہیں دیت کے طور پر دو سو سونے کے بخشے دو گے اور محصولات تین گناہ ہو جائے گا اور تم مجھے دس ہزار گھوڑے کر گی اور تم اپنے اس گھٹیہ لشکر کو ختم کر دو گی یہ کسی کام کے نہیں چلو پیٹا ہمت کرو بہت ہوا نہیں اٹھ سکتا میں اب کبھی نہیں اٹھ سکتا میں مر گیا ہوں میرا خیمہ میرا مزار بن جائے گا اب کبھی ہتھیار نہیں اٹھا پاؤں گا تم ہتھیار اٹھاؤ گے بیٹا تم ہتھیار ضرور اٹھاؤ گے اور تم جلد یہاں سے اٹھاؤ گے مائوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیا کر رہے ہیں بابا کہاں لے جا رہے ہیں مجھے بسمان اس کا علاج ہو رہا ہے جناب بسمان کہاں لے کر جا رہے ہیں آپ اسے بابا کہاں لے جا رہے ہیں مجھے آرام کرنے کا وقت ہاتم ہو گیا اب تمہارے خیمے سے باہر نکلنے کا وقت ہے بابا ایسا مد کیجئے میں نہیں چاہتا یہ لوگ مجھے اس حالت میں دیکھیں کچھ نہیں ہوگا بیٹا سبڈاری صرف میدان جنگ میں ہونے کو نہیں کہتے تم اب مزید اندھیرے میں نہیں رہو گئے دن کی روشنی میں کھڑے ہو گئے اب ہم تربیتی علاقے میں جا رہے ہیں نہ تم اپنی دلوار چھوڑو گے اور نہ ہی اپنے لوگوں کو لیکن پہلے میرے بیٹا سے ہی سے بیٹھوں چلو ایسے موسیقی 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 بیٹا بیٹا حمد مدھارنا ہرگز حمد مدھارنا مایوسی کفر ہے ہمارے لیے ہرگز حمد مدھارنا موسیقی 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 تمہیں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے لیکن وہ طاقت تمہیں پھر سے ملے گی اگر تم نہ امید نہ ہوئے ٹھیک ہے کچھ بھی کر کے تمہیں پھر سے کھڑے ہونہ ہے کچھ بھی کر کے تمہیں کام کرو گے بیٹا سمجھ رہے ہو نا سمجھ گیا بابا کیا تم سمجھ گیا ہو نا سمجھ گیا بابا ماشاءاللہ میرا بہادر بیٹا میرا بیٹا اور ہان جس کے لیے پیرو پہ کھڑے ہونا مشکل ہے ویسے ہی جیسے مشکل ہو گیا ہے ہمارے قبیلے کے لیے سالموں نے ایک عرصے سے ہمیں سلم کی حسیت میں مبتلا کر رکھا ہے مگر ہم لوگ رکنے والے ہر کس نہیں ہیں ہر کس ہار نہیں مانیں گے نہ میرا بیٹا اور ہان اور نہ ہی ہمارا وقت شوٹ کھڑے ہونے کا وقت ہے میرا بیٹا اور ہان تم کھڑے ہو گئے تو یہ مملکت کھڑی ہو گی موسیقی